آج جس ٹاپک پہ ہم جو نہ وہ گفتو کریں گے وہ ہے پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کہ ہمارے اس بزنس میں بلکہ ہر ایک بزنس میں جو پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ ہے وہ ایک بہت اہم اور امپارٹنٹ رول اس کا ہوتا ہے کہ آپ کی کس طرح کی پرسنیلٹی ہے آپ کیسے دکھ رہے ہیں آپ کا وی آف ٹاکنگ کیا ہے آپ کا چلنے کا سٹائل کیا ہے آپ کا لوگوں کا میٹنگ کا سٹائل کیا ہے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب میٹنگز پہ جا رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی گاڑی پارک کی ہے ہم وہاں پہ رکے ہیں کسی انڈسٹری میں گئے ہیں کسی کلائنٹ کے آفیس میں گئے ہیں تو موسٹلی آپ ایک چیز کا ذرا دھیانت یہ کہ آج کل جو دور ہے وہ جدید دور ہے موسٹلی لوگوں نے کیمرے جو انسٹال کیے ہوتے ہیں تو وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ بھی اس کیمرے کی ذات میں آگئے ہیں آپ بھی اس کیمرے کی ذات میں آگئے ہیں اور اس نے آپ کو وہیں سے واجت کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا سٹائل کیا ہے آپ گاڑی سترے ہیں یا بائیک سترے ہیں آپ اس کے آفیس کے طرف واقعہ رہے ہیں جب آپ اس کے آفیس پہنچنے سے پہلے وہ آپ کے متعلق بہت ساری چیزیں عظیم کر لے گا ملکہ فرض کریں ہم وہاں اترے ہیں ہم نے سموکنگ شروع کر دیا ہے یا وٹسویور کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی ایسی کی ہے جس سے وہ آپ کے متعلق ایک پرسپشن کریئٹ کر لیتا ہے کہ آپ کا کیا سٹائل ہے آپ کس کیلیپر کے آدمی ہیں آپ کیسے ہیں اور آپ کے ساتھ کس لیول کا کام کیا جا سکتا ہے تو جب یہ چیزیں آپ دھیان رکھیں گے تو آپ بہت حد تک اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو نہ وہ بہت حد تک آپ پہلے ہی افیلیٹڈ ہو چکے ہوں گے وہ پہلے ہی آپ کے متعلق ایک مائنڈ سیٹ جو نہ وہ بنا کے بیٹھ چکا ہوگا اچھا دیکھیں لوگ سننے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ایک چیز جن میں رکھ لیں لوگ سننے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسی حساب سے آپ کو انہوں نے امپورٹنس دینی ہے جس حساب سے انہوں نے آپ کو دیکھا ہے اسی حساب سے آپ کو وہ امیت دیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی آپ بولے نہیں ہیں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاو ٹو میک اس امپورٹنس ان ادر پرسن ان نائنٹی سیکنڈز وہ ایک کتاب ہے بکس بھی آپ لوگ کو میں ایک لیکچر دوں گا کہ بکس کس طریقے سے سٹڈی کرتے ہیں بکس کے اوپر کے آکے ہم اس کی امیت ہے وہ ایک کتاب ہے کہ کسی کی نظروں میں نوے سیکنڈز میں اپنے آپ کو کس طرح امپورٹنس بناتے ہیں تو جب آپ شروع میں ہی پور اعتماد نظر آئیں گے تو آپ کی باتوں میں وزن اس کو پہلے ہی فیل وزن وہ محسوس کرے گا جب آپ پور اعتماد نظر آئیں گے یہ پہلا جو ایک مین ٹاپک ہے پور اعتماد نظر آنے کے لیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ اپنی پرسنیلٹی کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے جو نہ وہ سورسیز ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج ابھی آپ دوستوں کے سامنے سارے بسکس کریں گے اور اس کو لے کے جب آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آئی ہوپس ہو کہ آپ کو جو رزلٹس مل رہے ہیں یقینین آپ کو بہت اچھے رزلٹس مل رہے ہوں گے اور اس سے اچھے رزلٹس مزید آپ جو نہ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو نو سب سے پہلے آپ کو جو ہم دسکس کریں گے وہ ہیں نو بانڈی پوچر نائن فرسٹ آف آل آپ کا آئی کونٹیکٹ کلائنٹ کے ساتھ آئی کونٹیکٹ کیسا ہے یہ آپ کے پورے اعتماد ظاہر کرنے کی ایک سب سے مین جو نہ وہ سورس ہے اگر وہ ایک جو بک میں میں نے اس کو سٹڈی کیا کہ اگر کسی کے اندر آئی کونٹیکٹ کے اندر ویکنس ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں فرزمپل آپ کوئی ڈراما کوئی مووی کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی پوری آنکھوں میں دیکھیں آپ اپنی تھوڑی سی پریکٹس بنائیں تو یہ انشاءاللہ کوئی اتنا لمبا چھوڑا ہیکٹک نہیں ہے کام نہیں ہے آپ جتنا آئی کونٹیکٹ بنائیں گے اتنا زیادہ آپ پوری اعتماد نظر آیں گے اچھا اس کے علاوہ کہ آپ سب سے پہلے جب ہم کسی کلائنٹ کو ملتے ہیں تو آپ کا سلام لینے کا سٹائل بڑا جو نہ وہ جاندار ہونا چاہیے یعنی ایسا ڈیلہ سا سٹائل نہیں ہونا چاہیے نرم سا سٹائل نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو کہ وہ کہے کہ جنٹلمنٹ یو ار کوریکٹ یعنی اس کو کوئی فیل ہو آپ کے کلائنٹ کو کوئی چیز محسوس ہو کہ میرے سے کسی نے جو نہ وہ سلام لیا ہے ٹھیک ہے ایک جو نہ وہ آپ کے باڈی پوچچر اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو آپ کا ہینڈ شیک کا سٹائل جو نہ وہ بڑا اس سے نظر آئے کہ آپ جو نہ وہ بڑے موٹیویٹڈ قسم کے پرسن ہیں اچھا جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں تو یہ پہلے دس پندرہ بیس سیکنڈ میں ہی ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو موسٹلی جو نہ وہ جس سے آپ کی وہ فیل ہوگی کہ یہ بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہے وہ کیا ہے کہ ہم جاتے ہی اس طریقے سے سٹائل سے جو نہ وہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں یہ don't cross your arms اپنے بازوں کو اس طرح کراس کر کے ایسے کراس کر کے یہ سٹائل ہیں یعنی آپ کی باڈی لینگویج وہ سب سے مین چیز ہے آپ کے کسی بھی گفتگو اچھا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں اچھا آپ میں سے بہت دوستوں نے وہ دیکھا ہوگا وہ کیا نام ہے مسٹر بین مسٹر بین کی ایکزمپل مطلب وہ پوری اس کی مووی دیکھ لیں اس مووی میں وہ گفتگو نہیں کرتا وہ اس میں گفتگو نہیں کرتا اپنی باڈی لینگویج سہی ہر چیز سمجھا دیتا ہے it means آپ اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کی زبان سے زیادہ سٹرونگ ہیں آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کے جو یہ جو آپ کے الفاظ نکل رہے ہیں موت سے ان کے ساتھ وہ میچ کرنی چاہیے یعنی میچ ہونا بھی ایک بڑا ضروری جو وہ عمل ہے اچھا اس کے بعد جب آپ فارس ایمپل ہمیں بی سی اوقات جب ہم کرائیٹ کے ساتھ واگ کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں this is the property یہ ایک ہم ہال دکھا رہے ہیں یہ ایک پلوٹ ہم دکھانے گے ہیں یہ ایک گھر دکھانے گے یہ ایک بینگلو دکھانے گے ہیں تو جب ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں تو ہمارا جو style ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا style ہو کہ جو باروب مجھے لفظ سوڑا سا کہ باروب style ہو اور وہ اسی style کو سمجھے کہ یہ کوئی person ہے جس کے ساتھ میں چلنا ہوں اچھا اس کے بعد اگلی بات آجاتی ہے میں وہ numbering تھوڑی سی ذہن سے باری باری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں تو میں ڈسکس کر رہا ہوں وان ٹو ٹری number وہ nine numbers ہیں مجھے سارے کافی عد تک عزبن ہیں اچھا آپ چلنے کا style ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد ایک چیز جب آپ گفتگو کر رہے ہیں گفتگو پھر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑا حق بھی ہے ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں پوزیٹیل چیزیں بھی رکھی ہوتی ہیں تو ان سے ہم نے کوشش کرنی ہے اجتناب کرنا ہے میں کسی پر بلیم نہیں کر رہا کسی پر گلہ نہیں کر رہا دو ایسے کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گے کہ مطلب آپ کچھلی کر رہے ہیں کبھی آپ اچھ کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے کوئی ہونٹ کاٹنا ہے نیل کاٹنا ہے یہ کاٹنا ہے اس ٹائپ کی چیزوں سے ہم نے جتنی زیادہ جو نہ وہ اجتناب کرنا ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مضبوط طریقے سے آپ سلام لیں گے اور اس کے بعد ایک چیز ہے سمائل جتنا زیادہ آپ شیر ملی جاتا آگیا سمائل حجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی جتنا زیادہ آپ مسکرا کے کلائنٹ کو ملیں گے مسکرا کے آپ اس سے گفتو کریں گے تو وہ کلائنٹ تھوڑا سا آپ کے ساتھ افیلیٹڈ ہو جائے گا وہ اپنا پن محسوس کرے گا آپ جتنا زیادہ اپنا پن محسوس کروائیں گے یہ سارے سورسز وہ ہیں کہ جن سورسز سے ہم جو ہے ہم کلائنٹ کو اپنے ساتھ ان نائنٹی سیکنڈ میں ہم اپنے ساتھ افیلیٹ کرے ہیں اچھا اسی طرح ایک پوائنٹ وہ تھوڑا میں دوبارہ کر دیتا ہوں شاید میں کر گیا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سٹنگ کرنی ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کا سٹنگ سٹائل کیا ہے آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا ہے اچھا کوشش کریں اجتناب کریں کہ گھٹنوں کے اوپر گھٹنہ رہ کے لوگ بیٹھتے ہیں یہ کئی ممالک میں شاید آپ لوگوں نے سٹڈی بھی کیا ہو ترکیش لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں پاکستان میں چونکہ یہ سسٹم چلتا ہے تو اس لیے یہ بہت اچھا تھوڑا سا ذرا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹائل ہے اس چیزوں سے آپ اجتناب کریں بہت برا بھی نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان میں یہ سٹائل چلتا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر رہ کے آپ ٹانگ بیٹھ چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جتنا آپ احتیاط کریں گے سٹائل آپ پھر مطلب سوفے کو لمبا دراز ہو کے بیٹھ بندہ لیڈی گیا تو مطلب کلائنٹ کے سامنے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا سٹائل اس طرح کا ہو کہ ایک پروفیشنل جو اس کے اندر نظر آنا چاہیے اچھا پھر ایک چیز میں دوستوں کے ساتھ اکثر ڈسکس کرتا ہی رہتا ہوں کہ پرسنلٹی کی گرومنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کپڑے پہنے نیٹ اینڈ کلین صاف سترے ہونا یہ سنت نبی بھی ہے یہ نہیں ہے آپ لازمی بات اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں چونکہ جب بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں میں بار رہا اوقات دوستوں سے ابھی آپ کے سامنے بھی یہ دسکشن ہوئی ہیں تو جب بھی یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سننے سے آگے سے کہہ ملتا ہے کہاں اتنی مہنگی شرٹ یعنی پہلے آپ ہٹی بنالی ہم نے اپنا سیٹ اپ بنالی آفس بنالی ہم نے کام کرنے شروع کر دیا اب آپ چٹی پڑنی ہے بیج زمین کے اندر بوئیں گے اس کو پانی دیں گے تو پھر آپ فصل کی امید رکھیں تو چیز یہ ہے کہ اپنے اس بزنس جو سرکنسٹانسی ہیں جو کر لیں آپ اپنا لیکھیں آپ نے جو ایک بہت مہنگے قسم کا پیزا کھایا وہ کسی کو نظر نہیں آرہا جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے جو آپ پاس سیل فون ہے جو آپ نے پرفیوم یوز کیا ہوا ہے لوگوں کو یہ خیسینیٹ ہوگا یہ چیز ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے جی اچھا یعنی تھوڑا سٹائل جو آپ کا بلکل سٹیٹ وہ جکا ہوا کمر کا کوب نکلا ہوا ہے وہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے چلنے کا جب بھی کسی کلائنٹ سے ہاتھ ملاتے تھوڑا جک عدب کے ساتھ سلام لیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا رکھ 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 ہوا ہے تو یہ جیسے بڑے بڑے ہم دیکھتے ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں میں بڑے جگہ پہ یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہوتی ہیں تو ہر بندہ عزت چاہتا ہے جس طرح آپ عزت چاہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں پراپر کسی کی طرف سے بھی رسپونس ملے کوئی بندہ ہمیں پراپر ویٹ دے تو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے عزت چاہتا ہے تو جب آپ رسپیکٹ چاہ رہے ہیں تو اگلا بھی چاہ رہے ہیں عزت دو اور رسپ لو یہ والی پولیسی پر اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہماری دوست گفت چاہ رہی تھی کہ نائنٹی سیکنڈ میں ہم نے کسی طریقے سے اپنا image جو نا وہ develop کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری discuss ہو گئی ہیں اس کے بعد اگلا جو ایک ہوتا ہے اس کے اندر گل مل جانا کلائنٹ کے ساتھ اچھا اب کلائنٹ چش کریں کہ ریلیجیس کے topics کو discuss نہ کریں یہ ایک جو میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں ممکن ہے کہ آپ مکتبہ فکر سے ہیں اور دوسرا آپ کلائنٹ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہو کہ ہم اس کے ساتھ بزنس کے لیے گئے ہیں لیکن جب آپ اس کے ساتھ ریلیجیس topics discuss کریں تو ممکن ہے اس کی دل ازاری ہو اور وہ آپ سے ملنے سے اجتناب کر رہا ہو اس کے بعد پولیٹیکل اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خیالات کے ہم خیال ہے تو وہاں اس نے کہ بڑی بے ہنگم ٹریفک ہے بڑا راشہ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہاں پولیٹیکل کچھ ویوز ہیں اس نے ویوز دی ہیں اب آپ کے وہ انٹی ہیں تو آپ کوشش کریں اجتناب کریں اس کو oppose نہ کریں جب آپ اس کے اُلٹ تھوڑی گفتو کریں گے تو وہ بندہ آپ سے lose کر دیں گے اس کو اس کے خیالات پسند نہیں ہے کہتے نا کسٹمر رسکنگ آپ اس کی چھپ گئے سن لیں بجائے اس کے آپ نہیں یہ سیاست اس طرح کہ آپ اپنی چیزیں امپوس کرنے سے اجتناب کریں ایک چیز اور اسی طرح مذہبی جو ڈسکشن ہے ان ڈسکشن سے بھی جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاط ضروری ہے بزنس کے اندر ان چیزوں میں جب آپ احتیاط کریں گے تو دیفنیلی آپ کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھی ایفیلیشن جو نہ وہ ڈیویلپ کر سکیں گے تو دوستو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو لے کے آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک اپنا ایک بڑا اچھا جو نہ وہ ایک ریلیشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں اپنی پرسنیلٹی کو گروم کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز کیا ہے کہ پہلے نمبر میں آپ جو ایک چیز بتاتا ہوں نا ہم کلوز کرتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کو ملا ہے تو وہ اگلی دفعہ آپ سے ملنے کا خواش من دھو وہ کہے گا کہ مجھے اس سے دوبارہ ملنا ہے وہ بار بار آپ کو چاہے وہ کس لیول کا بھی پرسن ہے تو جس طریقے سے آپ اگر اس کے ساتھ ایک اچھا ایک ہو کہ اگر وہ تھوڑا شغف رکھتا ہے شوق رکھتا ہے اگر کچھ شعر شرک رکھتا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا بہت اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا ہے مطلب یہ کہ کلائنٹ ڈیلنگ کسٹمر ڈیلنگ پبلک ڈیلنگ آج اس پوری سائنس پر ایک پوری پی ایچ ڈی سرچ ہو رہی ہے تو یہ ہم دوستوں کو ساتھ چھوٹی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں آپ کو گائیڈ کریں کہ اگر ہم آج ہماری ایج نہیں ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کرنی شروع کرتے ہیں داخل لینے شروع کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں اگر ہم آج اپنی اس بزنس ایریا میں آگے ہیں اب ہم سٹڈی سے نکلے ہیں تو ہم کچھ سیکھ کے لیے ہم یہ چھوٹی موٹی محفل کا دوستوں کے ساتھ احتمام کرتے ہیں تو آپ دوستوں کی تیش شکریہ اور آپ کوشش کریں کہ میری یہ دوست 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 میں آتے ہیں تو دوست ویڈیو جو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگر اگلی دفعہ آپ نہیں ہیں تو آپ کوئی نیا لیکچر اگر کوئی نئی ڈسکیشن آتی ہے تو آپ سن کے اس سے مستفید ہوں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ یہ شیئر بھی کیا کریں جی تینک اللہ حافظ